دوستو یہ ویڈیو آپ کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ اس میں ایڈٹنگ ہی بہت زبردست کی ہوئی ہے اور یہ ایڈٹنگ ہے کائن ماسٹر ایپ کی تو پھر اس کائن ماسٹر ایپ میں ایڈٹنگ کیسے کرتے ہیں ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کیا جاتا ہے آج کا یہ ویڈیو کامپلیٹ اسی ہی ٹوپک پر ہے اگر یہ والا ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ بھی گائز ایسی ہی ایڈٹنگ کرنا سیکھ جاؤ گے کامپلیٹ تک دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو میں اے ٹو زیڈ فل ڈیٹیل فل ٹیٹیوریل بتانے والا ہوں کائن ماسٹر ایپ کے بارے میں کائن ماسٹر ایپ کے جتنے بھی فیوچرز ہیں جتنے بھی آپشن ہیں سارے بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو کو اور آج کے ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو ایٹنگ کرنا سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو چلیے لکھا چلتا ہوں بالکی سکرین پر وہاں بتاتا ہوں پوری ڈیٹیل کا ساتھ ویڈیو آپ نے کامپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے اس سے پہلے ایک ضرور انفرمیشن دے دوں اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک لارنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے وہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے اس پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلیک کرنا اور آل پر کلیک کر دینا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا جیسا ہی کوئی میں نے نیا ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہن جائے گا تو چلیے آپ چلتے ہیں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو کائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کا ضرورت نہیں پڑے گا فائنلی کائن ماسٹر ایپ کو آپ نے پلی سٹور سے انسٹال کر لینا ہے اور اگر آپ اے پی کے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو انسٹال کرنا چاہتے ہو جس میں تاکہ وارٹر مارک نہ ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے وہ بھی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو فائنلی کیسا ہی آپ کائن ماسٹر کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا لیکن یہ جو پروجیکٹ یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہ میں نے ابھی بنائے ہیں یہ آپ کے سامنے شو نہیں ہوں گے آپ کے سامنے فائنلی یہاں پر یہ والے بٹن آ جائیں گے یہ جو پلس کا بٹن ہے گول بٹن اس کے اوپر آپ نے ایک بار کلیک کر دینا ہے اور یاد رہے جو پروجیکٹ آپ ایک بار بنائیں گے آپ چاہیں تو اسی پر دوبارہ کلیک کر کے بس اس میں جو بیک کرونڈ بغیرہ ہے وہی رہنے دیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں ویڈیوز بغیرہ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم فائنلی شروع سے جو ہے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور لے کر ویڈیو ایٹنگ پاتھ اس میں ویڈیو ایکسپورٹ کرنے تک کا پورا طریقہ بتاؤں گا ویڈیو گائلری میں سیو کیسے کیا جاتا ہے جس میں تاکہ کم ایم بھی ہوں اور جلدی اپلوڈ بغیرہ ہو جائے اور جلدی سیو ہو جائے فاسٹ طریقے سے یہاں پر فرس ٹائم ہے آپ نے پلس کے بٹن پر کلیک کرنا ہے جیسا ہی آپ یہاں پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تین اپشن آئیں گے نیو کائن ماسٹر جو نیو ورزن میں آیا ہے اس میں زیادہ اپشن ہے لیکن یہ جو فرس نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹین پائنٹ نائن کا جو ہے یہ یوٹیوب کے لیے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یوٹیوب کے لیے یہ ٹک ٹاک اور ادروائز کوئی بھی ایپس میں اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے اور اس کے ساتھ میں یہ جو ون پائنٹ ون والا ہے یہ فیس بک کے لیے ہے تو اب یہاں پر آپ تو سامن چکے ہوں گے اب ہم فرس نمبر پر کلیک کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا یہاں پر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اوپن ہوگا اور یہاں پر سبی ایمیج وغیرہ آ جائیں گے تو آپ نے فائنلی بیک گرونڈ چوز کرنا ہے جو کہ یہاں پر کائن ماسٹر کا ہی بیک گرونڈ اپشن ہے فرس نمبر پر اس پر کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بیک گرونڈ آ جائیں گے آپ کو جو ان میں سے پسند آئے آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر لگا سکتے ہیں اوکے تو مجھے ان میں سے یہاں پر یہ والا پسند ہے یہ میں نے چوز کر لیا ہے اب ٹک کر دیتے ہیں یہاں پر آ چکا ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کھینچ کر یہ دیکھتے ہیں ییلو کلر کی لائن بہت سارے لوگوں کو یہاں پر کنفیوزنگ ہوتی ہے اس کو بڑھایا کیسے جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ والی ییلو کلر کی لائن ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے انگوٹھے کو دبانا ہے اور آگے کھینچنا ہے اس طریقے سے آگے کھینچنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے دیکھ سکتے ہیں منٹ شو ہوں گے یہ ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے لیکن جانکاری آپ کو صحیح ملے گی یہاں پر منٹ ابھی چوتی سیکنڈ کا یہاں پر ہوا ہے یہ جو بیک کرون تو ہم اس کو کھینچ کر ایک منٹ تک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب بالکل شروع میں آنا ہے یاد رہے جیسا ہی آپ یہاں پر کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو شروع میں آ جانا ہے بلکل یہاں پر شروع میں یاد رہے یہ بات اور اب شروع میں ہم آ چکے ہیں اس طریقے سے اب ہم نے جانا ہے ٹک کر لیتے ہیں اور اب ہم نے جانا ہے لائر کے بٹن میں یاد رہے کہ اب بیک رونڈ کے بعد کچھ بھی ویڈیوز وغیرہ لینی ہو تو وہ لائر سے لیں گے تو لائر کے بٹن پر ہم نے کلک کر دیا ہے اب اوپر فرس نمبر پر ایک میڈیا کا اپشن آئے گا اس پر کلک کر دینا ہے جیسا ہی یہاں پر کلک کریں گے ہمارے ویڈیوز وغیرہ آ جائیں گے اور اگر بہت ہی اچھی بات اگر آپ بیک رونڈ ہٹانا چاہتے ہیں اب ویڈیوز کا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک ویڈیو بنانا ہوگا جس طرح میں نے یہ ویڈیو اپنا بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو میرا ویڈیو ہے یہ اس میں کیا کیا ہوا ہے کہ میں نے گرین کپڑے کے آگے ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ کائن ماسٹر سپورٹ کرتا ہے ایک کلر کا کپڑا ہونا چاہیے چاہے وہ ییلو ہو چاہے ریڈ ہو چاہے گرین ہو تو اس کے بعد یہ جو فالتو جگہ ہے ہم اس کو کراپ کراپنگ کا اپشن ہے اور اب اس کو اس طرح دیکھتے ہیں یہ ہم تھوڑا کراپ کر دیتے ہیں اور اب اس طرف سے بھی کراپ کر دیتے ہیں اور اوپر سے جو تھوڑا ایسے الگ شورہ ہے اس کو کراپ کر دیا اور ٹک کر دیا اب اس کو ہم اس طرح نیچے جو ہے برابر کر دیں گے یہ رہا اور اب یہاں پر بیک رونڈ ہٹانے کے لئے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہوگا جیسے شروع میں جو ہمارا ویڈیو ہے ہم اس کو تھوڑا کٹ کر دیتے ہیں جہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آگے میں نے بولنا چالو کیا ہے یہ یہاں سے یہاں سے آگے میں نے بولنا چالو کیا ہے تو ایک بار جو یہ ویڈیو ہے ہمارا اس کے اوپر ہم کلک کریں گے ذرا دہن سے دیکھنا یہ ہمارا ویڈیو ہے یہ والا دیکھتے ہیں گرین شورہ آئے نیچے اس کے اوپر ایک بار فنگر لگانی ہے بس انگوٹھا لگانا یہ لگایا اب اس کے اپشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے کٹ کا یہ سب ہی اوپر کرتے ہیں اور کروم کی کرومہ کی کرومہ کی پر کلک کیا اس کو انیبل کیا ایٹو میٹکلی بیکرون ریموو ہو چکا ہے اور جو یہاں پر دو اپشن ہیں ٹھیک ہے ایک اوپر کے آپ پائنٹ دیکھتے ہیں یہ والے اور ایک یہ نیچے کا نیچے کا ہم 55 پر رکھیں گے اپنی خساب سے جس طرح آپ کو سیٹ لگے تو نیچے کا 55 پر اور اوپر کا 40 پر 40 پر ٹھیک ہے تو یہ کر دیا اور اب ٹک کر دیا تو دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو سوری یہ یہاں تک ہم کٹ دیں گے ویڈیو کو یہاں تک اب ویڈیو پر کلک کیا کٹ کے آئیکن پر کلک کیا اور لیفٹ سائیڈ کا کٹ دیا ٹک کر دیا اب ویڈیو کو کھینچ کر شروع میں لے آئے اور اب میرا ویڈیو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ مانو یہی پر کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنایا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے شو ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے یہی پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنایا ہے تو اب بات آتی ہے یہاں پر آگے کے پروسس کی یعنی اب جو بیک گرونڈ ہے آپ نے نہیں ہٹانا ٹھیک ہے بیک گرونڈ کے بینہ آپ کا ویڈیو ہے تو کیا اس کو ہم رموو کرتے ہیں اور اب لائر کے بٹن پر جائیں گے اور میڈیا میں جائیں گے اور جو آپ کا ویڈیو ہے وہ لیں گے جس طرح یہ میرا ویڈیو بنا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ایک فوٹو تھا اور اب یہاں پر ہم ایک بنا بنایا ویڈیو لیتے ہیں جو کہ تھوڑا فل سائز کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کیا کرنا ہے ہم نے شروع میں آ کر اپنی ویڈیو لینا ہے ویڈیو لنبا ہو سکتا ہے لیکن جانکاری اچھی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو پر کلک کرتے ہیں اس کو کھینج کر ہم اس طرح برابر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اتنا فل سکرین اب ویڈیو پر کلک کریں گے اس کے انڈ میں جائیں گے دیکھتے ہیں ویڈیو اتنا لمبا ہے زیادہ اور بیک رونڈ کام ہے بیک رونڈ کو بھی کھینج کر ویڈیو کے برابر لے جانا ہے کوئی بھی ایپ ہو کوئی بھی کام ہو کچھ بھی ہو آپ جب اس میں کام کریں گے جو ہے انٹریسٹ لیں گے تو سیکھیں گے جو ہے تب ہی آپ کو جانکاری ملے گی اور بھی کچھ چیزیں آپ کو خود پتہ چل جائیں گی اب مان لو یہ اب ہمارا بیک رونڈ ہے اور یہ جتنا لمبا ویڈیو ہے اتنا کھینج کر لینا ہے اور اب ہم نے یہاں پر سیکھنا ہے کہ اس میں ٹیکسٹ کچھ لکھا جاتا ہے پھر یہ لائر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسا یہاں پر کلک کریں گے یہ ٹیکسٹ کا اپشن ہے یہ آپ دیکھتے جس کو ریڈ کیا اس پر کلک کرنا ہے اب یہ یہاں پر لکھنے کا اپشن آ جاتا ہے جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں الفاظ الفاظ اے اے زیٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے الفاظ میں نے لکھ دیا اس کو اس طرح اور اب یہ چھوٹا بڑا سائز کر سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے کیا کہیں پر آپ کارنر پر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اے اے اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ سٹائل ہیں کس طرح کا سٹائل رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ نوٹ صرف بلوڈ یہاں پر نہیں کر دیا اور اب اس طرح یہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کا کلر وغیرہ آپ چینی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں وائٹ ہے اس پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اور اس کی ان انیمیشن شروع آنے کا اور وال انیمیشن کا مطلب یہ ہے یہ ویڈیو میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طرح اس طرح ہوتا رہے گا دیکھتے ہیں یہ پوپ اپ کرتا رہے گا تو یہ آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ ٹیکسٹ ابھی چھوٹا ہے یہاں پر کھینج کا لمبا لے جانا ہے جیتنا آپ کا ویڈیو ہے اگر پورے ویڈیو میں آپ لگانا چاہتے ہوں یہ رہا ٹیکسٹ اور اب بات کرتے ہیں فوٹو ویڈیو کے اگر لگانا ہو لائر کے پٹن پر جائیں گے میڈیا میں جائیں گے اور کوئی فوٹو جو لگانا ہو وہ لے لیں گے جس طرح یہ میرا فوٹو ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پر اس کو میں نے کارنر میں لگا دیا یہ چھوٹا سا فوٹو اور اس کو بھی کھینج کر اگر پوری ویڈیو میں لگانا ہے تو لمبا لے جائیں گے انڈ تاکریتنا ہمارا لمبا ویڈیو ہے اب مان لوگ اگر آپ نے میوزک لگانا ہے تو یہاں پر ایک آئیڈیو کا اپشن ہے یہ آپ دیکھتے ہیں جو وائٹ کر دیا ہے میں نے یہ والا تو اس پر کلک کریں گے اور یہ جتنے بھی آپ کے آئیڈیو بغیرہ ہیں آ جائیں گے اور یہاں پر ایک بار آئیڈیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک پلس کا بٹن ہے ٹھیک ہے پلس کا بٹن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہ یہاں پر آ چکا ہے نیچے اور اب اس آئیڈیو پر ایک بار کلک کر کے اوپر یہ جو اس طرح کا سونڈ کا آئیکن ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے جو آئیڈیو کا والیم ہے ٹھیک ہے اگر میوزک لگا رہے ہیں تو اس کا والیم بیس پرسنٹ رکھنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویڈیو کا وائس کم ہو جاتا ہے تو آپ لگا کر چیک کر لیں یہاں پر اس طرح آپ کم کر کے بیس پرسنٹ رکھ لیں پورے آئیڈیو کا والیم جو ہے کم ہو جائے گا اب ٹک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ پلے کر لیں گے یہ آئیڈیو بھی آپ اتنا لمبا رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کا ویڈیو ہو باقی آپ چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے کاٹنے کا طریقہ یہ بھی بتا دوں اس طرح پر کلک کیا اور اس کو ادھر کھنچیں گے یالو لائن کو تو کم ہو جائے گا آگے کھنچیں گے تو زیادہ ویڈیو فی الحال جتنا ہوگا وہ اس سے کم ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہو پائے گا پھر اگر مان لو فائنی آپ نے ویڈیو بغیرہ کمپلیٹ کر لی ہے اور اب اس کو سیوڈا ہے گیلری میں تو اوپر رائے سائیڈ میں ایک اپشن ہے اس طریقے کا اس پر آپ نے ایک ور کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پیج آ جائے گا یہاں پر بہت دھیان کرنے کی بات ہے یہاں پر کیولٹی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ چودہ سو چوالیس پی اور اس کے نیچے دس سو اسی پی یہ جو بھی ہیں اس کے اوپر یہ کیولٹی ہے اگر کم رکھیں گے تو ویڈیو کی کیولٹی اچھی نہیں ہوگی چار سو اسی پی یہ جو بھی ہے اور اب زیادہ زیادہ آپ دس سو اسی پی یعنی ٹین ایٹی یہ جو ہے اس پر رکھیں اور اس کے بعد یہ سکسٹی پر رکھیں نہیں تو آپ کے یہاں پر فورٹی ہوگا فورٹی پر رکھیں جو بھی یہاں پر ہو آپ کے سامنے ففٹی یا فورٹی ایٹ تو زیادہ ہو تو سکسٹی پر رکھیں اور ایک مین چیز جو کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ایم بی ہوتے ہیں وہ یہ ایک گول آئیکن آپ کو شور آئے یہ اگر آپ کے یہاں پر زیادہ ہے آگے تو ایم بی زیادہ لگیں گے تو اس کو کھینچ کر شروع میں لے آئیں لو میں ٹھیک ہے اس سے آپ کی کیولٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں ایم بی کم لگیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی میں شروع میں لے آیا ہوں فورٹی ٹو ایم بی کا سائز بنا ہے اور کھینچوں گا تو دیکھتے ہیں کتنے چار سو ایم بی پہنچ گیا تو یہ اس کا حساب ہے اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد فائنلی آپ ایکسپورٹ کے بٹن پر کلیک کریں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ والا اس کے اوپر کلیک کریں اور کرتے ہی ویڈیو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور گیلری میں ویڈیو سیو ہو جائے گا تو فائنلی دوستو یہ طریقہ ہے کائنمہسٹر کی ویڈیو ایٹنگ کا کچھ بھی سمجھنا آئے کومنٹیں ضرور کرنا تو چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت زلدے